موسیقی اسلام علیکم سید ظاہر شاہ دوستو آج ایک بہت اہم ٹاپ ٹپ کو ہم ڈسکس کریں گے اس وقت پوری دنیا کے اندر کرونا وارث کی وبا پھیلی ہوئی ہے لوگ ڈاؤن ہے اور رمضان مبارک کا مبارک مہینہ اس دوران آیا ہے کہ جب پوری دنیا سہمی ہوئی ہے ہر طرف خوف و حراس پہلہ ہوا ہے کہ کرونا وارث کے دوران رمضان کے روزے اگر رکھیں جائیں تو کیا قوت مدافعت کمزور نہیں ہوگی کیا وبا زیادہ نہیں پہلے گی تو دوستو اللہ تعالی ہیومن انجینئر ہے اللہ تعالی نے انسان کے وجود کو جب بدایا تو اللہ تعالی کو ان تمام چیزوں کا قبل از وقت بتاتا کہ فلا وقت میں کیا ہوگا جیسے کہ تمام جتنے بھی چیز یہیں ہوں کہ ایک انجینئر ہوتا ہے اس طریقے سے اللہ تعالی ہمارے جسم کا انجینئر ہے یعنی ہیومن انجینئر ہے اللہ تعالی ہمارے ہر ایک سل ہر ایک ٹیشو اور ہر ایک آرگن سے واقع ہے اللہ تعالی کسی پہ ظلم نہیں کرتا لہذا آج ہم اس حقائق سے بردہ اٹھائیں گے اور جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق میں آپ کو بتاؤں گا کہ رمضان و نبارک کا کیا رول ہے قوت مدافعات میں کیا قوت مدافعات تمزور ہوگی یا اس میں ترقی ہوگی یا زیادہ بہتر ہوگی تو اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائیں کہ رمضان و نبارک کے اندر یہ اس روزے کا کیا کردار ہے دوستو انسان جو ہے نس سال بھر کھاتا رہتا ہے سال کے گیار مہینے یہ انٹیک کرتا ہے اور مختلف قسم کی غزائیں کھاتا رہتا ہے اور اس طریقے سے ہمارا جسم جو ہے فیٹ سے یعنی کی چربی سے اور مختلف قسم کے ٹاکسنز اور فریڈیگرڈیگرڈیگر سے بھر جاتا ہے جس سے کہ مثال کے طور پر ایک کمپیوٹر ہے اس پر اگر جتا زیادہ ڈیٹھا اس کے اندر انٹر کیا جائے تو ایک وقت آتا ہے ہمارے سیل فون کے اندر بھی ایسا ہے کہ وہ ہینگ ہو جاتے ہیں یعنی کی جب اورلوڈ ہوتی ہے کوئی چیز تو ہینگ ہونا شروع ہو جاتی اس طریقے سے ہمارے جسمیں یہ بھی خوراگوں کی وجہ سے زیادہ خوراگ اور ہم اکثر بے وقت کھانا کھاتے ہیں اور کوئی زیادہ ہی کھاتے ہیں اور آج کل جو غزائیں آپ کو مل رہی ہیں دوستو وہ ویسے بھی تو ٹھیک نہیں ہیں آپ دیکھیں مرغن غزائیں ہمیں کھاتے ہیں جو ہمارے جسم کیلئے ٹھیک نہیں ہیں مرغن غزائیں کے علاوہ ہم بلکہ جو سبزیاں کھاتے ہیں اس پر کیمیکل فرٹیلائزر اور پیسٹی سارٹ سپریہ کا استعمال ہوتا ہے اور پیسٹی سارٹ سپریہ اور کیمیکل فرٹیلائزر کے اندر بہت ڈینجنس قسم کی ٹاکسینز اور زہریل مرکبات ہوتے ہیں جو ہمارے جسم میں جمع ہوتے رہتے ہیں اس طریقے سے سگرٹوشی اور پلوشن جو پلوشن ہے وہ اور پھر جو ہم موبائل فون سنتے ہیں روزانہ گھنٹوں تک اس سے بھی فری ریڈیشنز ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتے رہتے ہیں اور ہمارا جو جسم ہے یہ مرکب بن جاتا ہے ٹاکسینز کا فری ریڈیکلز کا چربیوں کا اور ہم بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں اور جب ہم بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں تو علم یہ آئے ہیں کہ ہم انگریزی عدویہ ترڈ اور فور جنریشنز کی طرف جاتے ہیں جو ہماری ایمیون سسٹم کو ڈیمیج کر دیتا ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ حالیہ جو اٹلی میں وبا پہلی اور سب سے زیادہ اموات جو ہے وہ اٹلی میں ہوئی اس لیے اٹلی میں زیادہ اموات ہوئی کہ وہ لوگ ایک وقت پیزا گاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے پیزا جنگ فوڈ میں آتا ہے اور جنگ فوڈ کی وجہ سے وہ لوگ موت کے موں میں جا رہے ہیں کیونکہ سلس کے اندر وہ قوت مطافت ختم ہو جاتی ہے تو آئیہ میں اس پہ آج بات کروں گا چاپان کے ایک مشہور ریسرچر جس کا نام ہے یوشونوری اوشومی یہ سن دوہ ہزار سولہ میں انہیں تحقیق کی اور تحقیق کس پی کیے اٹاوپی جی پہ اٹاوپی جی کیا چیز ہے کہ جب ہم کھانا بارہ سے سولہ گھٹے تک نہیں کھاتے تو جسم کے اندر ہمارے جو سل ہے وہ خودخوری کے اندر جو ہے نا وہ بیزی ہو جاتے ہیں یعنی ہمارے جو سل سے ہمارے جو جسمیں وہ اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتے ہیں اس کو اٹاوپی جی کہتے ہیں اور اس سنٹسٹ کو اس پہ سن دوہ ہزار سولہ میں نوبل پرائز ملا آئیے سب سے پہلے ہم آکسیڈیٹو سٹریس یعنی تقسیبی تنو بھی بات کریں گے کہ رمضان و لبارک کے اندر جب ہم یہ فاسٹنگ کرتے ہیں یعنی کہ بارہ سے سولہ گھنٹے اس کے ہمارے جسم پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ہماری جو قوت مدافعاتیں وہ کیسے بیلڈ ہوتی ہے تو ہمارے جسم کے اندر ایک بہت بڑا آرگن ہے جس کو جگر کہا جاتا ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور اکثر بے وقت کھانا کھاتے ہیں جو بھی کھاتے ہیں تو ہمارے جگر کے اندر کلائپوجن اور اس طریقے سے جو مادے ہیں وہ جمع ہونا شروع جاتے ہیں اور یہ سٹور ہونا شروع جاتی ہے اور جب یہ اور لوڑ ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ جو ہمارا لب لب آ ہے وہ انسولین جب پیدا کرتا ہے تو سل جو ہے وہ پراپر طریقے سے انسولین کو جذب نہیں کرتے کیونکہ سلز آل لڑی کلائپوجن گلوکوس فیٹ اور چربی سے بڑے ہوتے ہیں اور اس طریقے سے انسولین کی ریزسٹنس شروع ہو جاتی ہے اب بات یہ ہے کہ جب ہم فری ریڈیکلز کھانے کھاتے ہیں تو وہ جو فری ریڈیکلز ہیں سب سے پہلے میں اس کو اسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ جو فری ریڈیکلز ہیں اور جو گلائپوجن کا عمل ہے یہ کیا چیزیں ہیں تو جب ہم فاسٹ پور یا کوئی کول ڈرنکس یا مرزن غزائے کھاتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ فری ریڈیکلز ایک ازادانہ الیکٹران کے صورت میں جو ہے نمودار ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ کو اس تصویر میں دکھائی دے رہا ہے کہ ایک ازادانہ الیکٹران ہے اور اس الیکٹران یہ الیکٹران اپنے آپ بیلنس کو برقرار رکھنے کیلئے نیر بائی سل سے اس نے سنیچ کرنا ہے الیکٹران کو تاکہ یہ جو ہے بیلنس ہو جائے اب ہوتا یہ ہے کہ یہ الیکٹران جو ہے یہ ڈی این اے سے یا بروٹین سے یا لپٹ سے وہاں سے یہ سنیچ کرتا ہے الیکٹران تاکہ یہ سٹیبل ہو جائے جب یہ سل سے الیکٹران کو چوری کرتا یا سنیچ کرتا ہے یہ فری ریڈیکلز جو سالہ سال کھانے سے آپ کو یہ فریڈ ریڈکلز جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کی جو سل ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع جاتے ہیں اور جب سل ڈیمیج ہوتے ہیں تو قوت مدافیت ختم ہو جاتی ہے اور گرنا شروع جاتی ہے اس طریقے سے ہمارے جو قوت مدافیت جب کمزور ہو جائے اور سل ڈیمیج ہو جائے تو کرونا وائرس کو دیر نہیں لگے گی کہ ہمیں وہ موت کے موں میں لے جائے لہٰذا جب ہم کھانا سٹاک کرتے ہوں صبح سہری کے وقت اب ہم کھانا کھانا کھاتے ہیں تقریباً چار بجی سٹاپ ہوتا ہے تو تقریباً دن کو چار بجی تک یہ کانا مکمل طور پر ڈیزول ہو جاتا ہے اب چار بجی سے لے کی جو سات بجی ہم افتاری کرتے ہیں یہ جو تین گھنڈے ہیں یہ انتہائی امپورٹنٹ ہوتے ہیں جگر کے اندر جب کھانا باہر سے نہیں آرہا اور انرچی باہر سے گئن نہیں ہو رہی تو جگر کے اندر کیٹون نامی ایک مادہ ہے جگر کیٹون کو خارج کرتا ہے اور کیٹون کیا کرتا ہے کہ جو کانا سٹور ہوتا ہے اس کو گلوکوز اور توانائی میں کنورٹ کر لیتا ہے اور یہ ہمارے جسم کے ہر سل تک توانائی پہنچتی ہے اس کا فائدہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جو ٹرائیکلس رائڈ ہے جب کولسٹرول ہے وہ چربی ہے وہ بھی زون ہو جاتی ہے اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب یہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو جو لب لبا ہے وہ جب بھی انسولین کو پیدا کرے گا تو سل اس کو جذب کرے گا اور ہم اس طریقے سے شوگر کی بیماری سے خاص کر ٹائپ ٹو بیماری سے ٹائپ ٹو جو شوگر ہے اس سے بچ جاتے اس کے جو تیسرا فائدہ یہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ میں وہ یہ ہے کہ یہ جو گلوکوزیں وہ دماغ کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ دماغ کے اندر چرب یا فیٹ نہیں جاتے بلکہ گلوکوز یا کلائپوجن کو جانا ہوتا ہے اور جب وہاں پہ یہ دوالیں جاتی ہیں تو وہاں پہ دماغ کے اندر جو نیورو ڈی جنریشنز ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور جس طریقے سے مختلف قسم کی بہت خطرناک بیماری ہے جس میں الزائیمرز ہے جس میں میموری لاس ہے اور پارکنسنڈ ڈیزیز ہے جو سکسٹی ائر سے اوپر جو لوگ ہیں اس پہ تاری ہوتا ہے اکثر کپ کپاہہ ٹوٹی ہے آپ نے دیکھا ہوں گے کہ ایک ہاتھ یا یہ ہاتھ اس طریقے سے وائپریشن شروع کر دیتے ہیں یہ سارے جو بیماریاں ہیں یہ اس وجہ سے ہو دی ہے کہ دماغ کو صحیح طریقے سے توانا ہی چاہتی نہیں ہے تو جب یہ گلوکوز اور گلائپوجن جو انا ٹوپنے کا عمل شروع ہوتا ہے تو ہمارے جو دماغیں وہ اس طرح کی سے بڑی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں یہ تین فائدتوں اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے قربان جو اللہ تعالیٰ کے شانر بوبیت سے کہ انسان کا کتنا کیر کر دی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرست کر دیئے گئے ہیں جیسے کہ پہلے لوگوں پر فرست کر دیئے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو گئے تقوی سے یہاں پہ اگر میڈیکل سانس میں ہم جاتے ہیں تو جسم کی صفائی ہے جیسے کہ روحانی صفائی گناہوں سے ہوگی تو اس طریقے سے ہمارے جو جسم کی صفائی ہے وہ انشاءاللہ والعزیز ہمارے جسم کی صفائی بھی ہوگی اور ہمارے قوت مدافعیت بھی پڑے گا تو ڈرنا نہیں ہے انشاءاللہ رمضان مبارک کے روزے پورے رکھیں تاکہ ہمارے جسم جو ہے اوہرار ہو جائے ہمارے جسم جو ہے ریسٹ ہو جائے اور ہمارے سل جو ہے جو سٹیم سلزے وہ دوبارے جنرلیٹ ہو اور کرونا کے خلاب اور نہ صرف کرونا کے خلاب بلکہ بہت بیماریوں کے خلاب ہمیں قوت مدافعیت حاصل ہو جائے تاکہ دین اور دنیا کے اندر صرف بروح ہو تو دوستو نیکس جو میری ویڈیو ہے اس کا بھی ٹائٹل اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ رمضان مبارک کے اندر ہم بڑی بڑی بیماریوں پر کیسے قابو پائیں گے اس کو ضرور جو ہے نہ دیکھنے کے لیے میرے اس پینل کو سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکان کو ٹکٹ کر دیئے تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچیں تھینکیو سٹیم ایدس